اسلام علیکم جی میرا نام شاہ نواز ہے اور میں سکیور پروپرٹی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے تو تین ملہ برینڈ نیو ہاؤس ہے جو الکبی ٹاؤن فیس ٹو میں مجود ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں لائک کریں شیئر کریں یہ بار والا ایریا میں نے آپ کو دکھایا تھیٹی فٹ کی روڈ ہے اس کے سامنے اور اس گھر کا سائز تین ملے ہے بائیس اس کی چڑھائی ہے تیس اس کے نبائی ہے اور یہ میں ابھی آپ کو کار پورچ کا ایریا دکھا رہا ہوں بہت زبدس قسم کا کام کیا گیا ہے اس میں چھوٹی گاڑی کھڑی کی جا سکتی ہے یہ وڈن سٹائل میں ہی اس میں جو کار پورچ کا ایریا ہے وہ سارا پینٹ اس میں کیا گیا ہے ایک خوبصورت سی سینری بنائی گئی ہے اندر بھی ماشاءاللہ بہت زبدس کام کیا گیا یہ چھوٹی سی گلی چھوڑ دی گئی ہے جہاں پہ موٹر لگائی گئی ہے اور سامنے جو ہے وہ ایک درخت کی پکچر بنائی گئی ہے یہ کار پورچ کا ایریا ہے میں ڈرائنگ روم کے تھوڑ اندر داخل ہو رہا ہوں یہ سامنے ڈرائنگ روم ہے اس میں دو دروازیں ہیں جس کو آپ سپریٹی بھی کر سکتے ہیں رینٹ پر بھی دے سکتے ہیں اوپر والے ایریا کو یہ ڈرائنگ روم ہے آپ کے سامنے ماشاءاللہ بڑا زبدس ڈرائنگ روم بنا ہوا ہے سلنگ بڑی زبدس کی گئی ہے اور جو کلر سکیمنگ ہے وہ بڑی عالی کی گئی ہے اس ڈرائنگ روم کا سائز جو ہے وہ تقریباً بارہ اس کی نبائی ہے اور دس اس کی چڑائی ہے یہ سامنے آپ ٹی وی بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں ٹی وی لانج بھی بنا سکتے ہیں یہ ٹی وی لانج کے ساتھ یا ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی بیڈ روم ہے اور آپ کو وال پر ایک خوبصورت سی قسم کی سینری اور سامنے جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے سلنگ وہ بڑی خوبصورت بنائی گئی ہے یہ دیکھیں بڑی خوبصورت وارڈروپز بنائی گئی ہیں اور کیبن کافی بنا دیئے گئے ہیں یہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو دی گئی ہے یہ اس کا واش روم ہے پانچ اس کی نبائی ہے اور پانچ ہی تقریباً اس کی چڑھائی ہے واش روم کی کلر کمبینیشن جو ٹائلز لگائی گئی ہیں یا جو سلنگ کی گئی ہے سیم سولڈ طریقے سے کی گئی ہے یہ باہر والے ایریے سے پھر میں انٹر ہوں یہ ایک چھوٹا سا ایک پیسج بنایا ہو ہے جو اوپر سیڈیاں جا رہی ہیں اور سامنے کچن بنایا ہو ہے یہ سیڈیاں دیکھیں بڑی سٹیلز پہ جو پتھل لگا ہے وہ بڑا زبدست ہے سامنے جو کام کیا گیا ہے ٹائلز کمبینیشن کی گئی ہے اور سیلنگ کی گئی ہے بڑے زبدست کی گئی ہے اس گھر کی پرائز ستہ لاکھ ڈیمانڈ کی جاری ہے نگوشی ایبل ہے آپ ہم سے رابطہ کریں میرا نمبر ہے کال کریں اگر آپ لوگوں نے اس گھر کا وزٹ کرنا ہے یہ دیکھیں کچن میں کیبن کافی بنا دیئے گئے ہیں اور کچن کا سائز بھی اچھا ہے یہ بیچ میں گھوشنگ ایریہ بنا دیئے دیکھیں اوپر تک کیبن بنائے گئے ہیں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آسانی سے سمٹ سکیں اس میں نیچے بھی کیبن بنا دیئے آٹھ بائے پانچ کا کچن ہے یعنی کہ آٹھ اس کی لبائی ہے پانچ اس کی چڑھائی ہے یہ اوپر سٹیز جا رہی ہیں اوپر بھی ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کیا گیا ہے جو گرافی دیواروں پر کی گئی ہے وہ بڑی زبدست ہے یہ دیکھیں اور پھر لائٹس جو ہیں وہ گرافی کے ساتھ کمبینیشن بنا کے اس کو کیا گیا ہے یہ سامنے اوپر والا ڈرائنگ روم آپ کو نظرہ آ رہا ہے جس اس کو آپ ٹی وی لانج بھی بنا سکتے ہیں ڈرائنگ روم بھی بنا سکتے ہیں بیسکلی یہ لیونگ ہوتی ہے جہاں پہ آپ زیادہ ترہ ٹائم اپنا سپینڈ کرتے ہیں یہ اوپر والا بیٹ اس کے ساتھ ہی اٹیچ کیا گیا ہے اور سامنے آپ کو وال پیپر نظر آ رہا ہے فلاس کا وال پیپر لگایا گیا ہے سینری سیم کلر کی سینری بنائی گئی ہے اور دیکھیں عالی قسم کی میاری قسم کی جو سیلنگ ہے وہ کی گئی ہے وینٹیلیشن کے لیے وینڈو دی گئی ہے اس میں لسی ڈی لگانے کا پوائنٹ دیا گیا ہے اور واش روم جو ہے وہ کافی بڑا دے دیا ہے واش روم سے پہلے ایک چھوٹا سا پیسج بنایا گیا ہے جس میں کیبنٹس بنا دی گئی ہے یہ دیکھیں عام طور پر بڑے گھروں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ تین ملے کے گھر میں بڑا اچھا مینج کیا گیا ہے اس کو یہ واش روم بڑا ہے آٹھ اس کی لبائی ہے پانچ اس کی چڑائی ہے واش روم کی جو بیٹ سائز ہے اوپر والا جو بھی میں آپ کو بیٹ سائز دکھا کے گیا ہوں بارہ بھائے دس کا ہے دس اس کی چڑائی اور بارہ اس کی نبائی ہے اور جو ڈرائنگ روم ہے وہ بھی تقریباً دس بھائے بارہ کا یہ ہے یہ چھوٹا سا کچن بنا دیا ہے اس میں چار بھائے چار کا کچن ہے یہ چھوٹا سا کچن ہے اتنا بڑا کچن نہیں ہے کیبنٹس لگا دیئے گئے ہیں تاکہ اوپر اگر کوئی چیز آپ لوگوں نے بنا نہیں ہے تو وہ آسانی سے بنایا جا سکتی ہے یہ کارنر بنا دیا ہے اور یہ اس کا والا بیٹ ہے بارہ اس کی لبائی دس اس کی چڑائی سیم کمبینیشن رکھ کے اس گھر میں اگر جب آپ اینٹر ہوتے ہیں تو ایک لیکجری لک نظر آتی ہے بہت خوبصورت ٹائلز بڑی کمبینیشن کے ساتھ لگائی گئی ہیں ہر روم میں گیبنٹس لی گئی ہیں اور واش روم اٹیچ دیئے گئے ہیں سینریز بڑی خوبصورت بنائی گئی ہیں اور پھر یہ سامنے ٹیرر صاحب کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا واش روم ہے چھوٹا سا واش روم دے دیا ہے اوپر بھی پانچ بائے پانچ کا واش روم ہے اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس گھر کی پرائیس ستن لاکھ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ سیکنڈ فلور پہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہاں پہ بھی میں ایک چھوٹا سا جو ممٹی ٹائپ ہوتی ہے وہ بنائی ہوئی ہے اور وہاں پہ بھی کیبنٹس بنا دیئے تاکہ آپ اپنی چیزوں کو آسانی کے ساتھ سمیٹ سکیں یہ دیکھیں یہ لائٹ جل آکے میں نے آپ کو شو کروایا یہاں پہ بھی کیبنٹ بنا کے سٹورج دی گئی ہے اور یہ چھت کو دروازہ جاتا ہے عام چھت ہے ٹائلز لگا کے اس میں بیسکلی تین بیڈ روم ہے دو کچن ہے اور چار بات ہیں دو ڈرائنگ روم ہے یا ٹی وی لانج ہے یہ میں آپ واپس جا رہا ہوں آپ ریویو کریں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی انشاءاللہ پسند آئے گی اور گھر بھی بہت خوبصورت ہے اگر آپ لوگوں نے لینا ہے تو ستہ لاکھ رپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے آپ مجھے رابطہ کریں میں آپ کو اس گھر کا جو ہے وہ وزٹ کرواؤں گا اپنا خیار رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یار رکھیں اور جاتے جاتے پلیز جو نئے لوگ ہیں جو میرے اس چینل پر آئے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی